ادھائپور کے پورو راج پریوار میں چل رہا راج تلک کا ویباد آخر کا ختم ہو گیا ہے پرمپرہ کے انسار 27 نومبر کی شام قریب ساڑھے چھے بجے وشوراج سنگھ میوار نے سٹی پیلیس میں یعنی ادھائپور کے سٹی پیلیس میں دھونی درشن کر اپنا دستور پورا کر لیا ان کے ساتھ سلومبر کے دیویورت سنگھ راوت ریندھیر سنگھ بھینڈر اور بڑی سادڑی راج رانہ سمیت پانچ لوگ موجود تھے آئو جن بہت ہائی پروفائل تھا تو ظاہر ہے سرکشہ کی انتظامات بڑے اور پختہ کیے گئے تھے بیتے دنوں جھڑپ اور پتھراؤ جیسی گھٹنائیں دیکھنے کے بعد پرشاسن بھی کوئی چانس نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے صحیح سرکشہ سنشت کرنے کئی پرشاسنک ادھکاری دھونی کے دوران موجود رہے ادھائپور سٹی پیلیس کے لیے جانے والے راستے پر بھی بھاری پولیس بلتینات تھا مضبوط بیریکیڈنگ بھی لگائی گئی تھی یعنی میوار میں ستتربہ مہارانہ کے روپ میں وشوراج سنگھ نے ستائیس نومبر کی صبح ایک لنگ مندر میں درشن کر ہی لیے ایک لنگ بھگوان میوار کے شاسک دیوتا مانے جاتے ہیں جن کے درشن کے لیے وہ گئے تھے یہ درشن وشوراج سنگھ کے راجتلک کے اٹالیس گھنٹے بعد ہوا اس کے بعد شوک بھنگ کی رسم ادا ہوئی جس میں انہیں رنگین پگڑی پہنائی گئی یہ رسم ادا کی گئی ان کے گھر پر اس پورے آیوزن میں میوار کی راج برمپراؤں اور ریتی روازوں کی ایک جھلک دکھ رہی تھی حالانکہ کیا وہ میوار کے اب آدھیکار ایک اترادھیکاری ہیں اس بات پر ویوار ابھی بھی نہیں تھما ہے کیونکہ وشوراج کے چاچہ ارون سنگھ میوار بھی میوار کے اترادھیکاری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں دونوں میں سے کون اصل اترادھیکاری ہے یہ لمبا ویوار ہے جو کب حل ہوگا اس کے بارے میں فیلحال کسی کو بھی پتا نہیں ہے ویسے بات تو یہ بھی ہے کہ آزاد اور گنتنتر بھارت میں اب راجہ مہاراجہوں والے ٹائٹل کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے اس لیے اپنے آپ میں یہی کہنا کہ مہارانہ کون ہے یہ قانون سمت نہیں ہوگا لیکن میوار راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور راج گدی کے الگ الگ دعویداروں کے سمرتھک اب بھی اس اپادی کو زندہ رکھ رہے ہیں جس میں سے ویشوراج سنگھ کے سمرتھکوں کی موجودگی میں یہ سارے دستور پورے ہوئے صبح سے ہی سٹی پیلس کے گیٹ ایک بار پھر بند رکھے گئے تھے اور کسی بھی سمبھاوت ویواد سن پٹنے کے لیے سٹی پیلس کے باہر اور سمور باگ کے آس پاس بھاری پولیس بلتینات تھا بھیڑ کٹھا نہ ہو اس کے لیے وہاں پر بی این ایس کی دھارہ 163 بھی لاغو کر دی گئی تھی جسے ہم لوگ پہلے آئی پی سی کی دھارہ 144 کے روپ میں جانتے تھے اس سے پہلے منگلوار یعنی کی 26 نومبر کو یہ سارے ویواد کو لے کر آروپ پرتی آروپ کا دور چلتا رہا ویشوراج سنگھ میوار اور لکشراج سنگھ ایک دوسرے کو سوموار کی ہنسک جھڑپ کا ذمہ دار ٹھہراتے نظر آئے دونوں نے سرکار اور زلہ پرشاسن پر انگلیاں بھی اٹھائیں جس کا حالیہ بیگراؤن پچیس نومبر سے جڑا ہوا تھا جب میوار کے پورو راج گھرانے کے صدس سے ویشوراج سنگھ میوار کا راج دلک دستور ہوا دستور کے بعد ویشوراج سنگھ میوار ایک لنگ جی مندر اور دھونی درشن کے لیے ادھائپور کے لیے روانہ ہوئے لیکن جب وہ سٹی پیلس پہنچے تو انہیں گیٹ پر ہی روک دیا گیا یہی وہ وقت تھا جب تناؤ کی استھیتی بننا شروع ہو گئی دونوں طرف کے سمرتھکوں کے بیچ پتھراو شروع ہو گیا پتھراو رات میں ہوا تھا اس پتھراو میں کئی لوگ گھائل ہوئے جن میں تین پولس کرمی بھی شامل تھے حالات کابو میں لانے کے لیے پرشاسن نے سخت قدم اٹھائے اور سٹی پیلس سہت اس کے پانچ سو میٹر کے دائرے میں دھارہ 163 لاغو کر دی اس کے اگلے دن 26 نومبر کو ویواد اور گہر آیا دونوں پکشوں یعنی وشوراج سنگھ اور لکشراج سنگھ دونوں چچرے بھائی دونوں نے ایک دوسرے پر بینہ نام لیے کئی آروپ لگائے اس کھینچتان میں سرکار اور زلہ پرشاسن پر بھی بہت سے سوال کھڑے کیے گئے لیکن آخر میں 27 نومبر کو سہمتی بنی اور پھر ویواد رکھ سکا اس کے بعد ہی پرمپرہ مطابق وشوراج سنگھ میوار نے سٹی پیلس میں دھونی کے درشن کیے اگر آگے اس معاملے میں کوئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی ہم آپ تک کسی طرح پہنچاتے رہیں گے آپ کی اس خبر پر کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں آپ کے لیے یہ تمام جانکاری جھٹا کر اسکرپٹنگ کی تھی ہمارے ساتھ ہی آصف اسرار نے میرا نام ہے شیخ ناوید اور دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے دی لنڈن ٹاپ کے ساتھ شکریہ موسیقی